اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اب اس میں محضوف ہے کہ مومنین مردوں سے یہ حکم فرما دیجئے کیونکہ آگے جمع کا سگار ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو لا تخرجوہن من بیوتہن عدت کے دوران ان کو یعنی اپنی بیویوں کو گھروں سے باہر مت نکالو وَلَا يَخْرُجْنَا إِلَّا أَيْنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَا اور نہ وہ عورتیں خود وہاں سے نکلیں ہاں مگر اگر کوئی عورت جو ہے وہ کھلی بے ہیائی کا ارتکاب کر لے یعنی اس کے لیے مرد کے لیے اس کو سبھالنا مشکل ہو جائے اور وہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں پڑ جائے پھر تو ٹھیک ہے کہ ایسی عورت سے جان چھڑائی جا سکتی ہے ورنہ جس عورت کو ایک یا دو طلاقے دی ہوئی ہیں اور اس چیز کا چانس موجود ہے کہ آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں تو عدت کے دنوں میں اس عورت کو آپ گھر سے باہر نہیں نکالیں گے اور اس کی حکمت بھی آگے آ جائے گی کہ بارال کٹھا رہنے سے اس چیز کا احتمال رہے گا کہ انسان کو اپنی فیصلے کو ریوائز کرنے کا موقع مل جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے یہ جو ڈسین کیا تھا غلط ہے لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا تمہیں کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی اور صورت پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تمہیں کیا خبر اللہ تعالیٰ کوئی اس میں صورت پیدا کر دے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دوبارہ رجوع کا معاملہ ہو جائے جب ایک گھر میں کٹھے رہیں گے ایک یا دو طلاقوں کے بعد تو کبھی انسان کو اپنے فیصلے کے اوپر شرمندگی کا احساس ہو کہ یا اور میں نے جذبات میں فیصلہ کیا تھا تو وہ رجوع کر لیں لیکن اگر آپ اس عورت کو گھر سے باہر نکال دیں گے وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے گی تو پھر جب دور ہو جائے گی تو جیسے ہی دوریاں بڑھتی ہیں تو پھر بیچ میں شیعتین من الجنتی والناس کود پڑھتے ہیں جو معاملات کو اور بگاڑتے ہیں اس لیے رجوع کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے اس خاندانی سسٹم کو بنا کے رکھیں اس لیے ابودود تنمزی بن باجہ میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ طلاق والا معاملہ ہو لیکن یہ ہے حلال ہے حلال اس لیے کہ بعض اوقات جنون ضرورت پڑھ جاتی ہے ناپسندیدہ اس لیے ہے کہ کوئی شخص ضرورت نہیں تھی اس ایکسٹریم پہ بات پہنچی نہیں ہوئی تھی اور جانبوچ کے ایک مرد جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اور وہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی تھی کہ نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ جانبوچ کے ایسا معاملہ کر دیتا ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم کے اندر ایک وہ حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ پانیوں کے اوپر لگا ہوا ہے اور وہ شام کے وقت سارے اپنے جو اس کے سارے چیلیں ان کو جمع کرتا ہے اور ہر چیلے سے پوچھتا ہے کہ تُو نے کیا کیا تُو نے کیا کیا کوئی کہتا ہے جی میں نے فلان کو چوری کروائی کوئی کہتا ہے جی میں نے فلان سے یہ غلط کام کروایا تو شیطان سارے چیلوں کی باتیں توجہ کے ساتھ سنتا ہے الٹی میٹلی جو چیلہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان الیدگی کروا دی ہے تو اس چیلے کو وہ گلے لگا کے ملتا ہے کہ پتر صحیح کام دے تو گیتا ہے کیونکہ جب میاں بیوی کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ آپس میں پھٹ پڑیں گے الیدگی اختیار کریں گے تو ایک معاشرے کا نظام تو نہیں چل سکتا معاشرے کے نظام کی بنیادی اکائی جو ہے وہ میاں بیوی کا رلیشنشپ ہے ویسے انڈیا پاکستان کے اندر تو ماں باپ کا رلیشنشپ بنیادی اکائی سمجھا جاتا ہے شریعت اسلامیہ میں بنیادی اکائی ماں باپ کا رلیشنشپ نہیں ہے بلکہ میاں بیوی کا رلیشنشپ ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سروق والا معاملہ ہے لیکن شریعت کے آپ دیکھیں جتنے بھی حکمات ہیں سورة المائدہ پڑھ کے دیکھیں سورة البقرہ سورہ نساء تو یہ سب کچھ آپ کو آئلی زندگی کے ساتھ رلیٹڈ نظر آئیں گے نکاح کے مسائل طلاق کے مسائل میاں بیوی کا آپس میں رہن سین کا معاملہ کیسے ہو آپ احادیث کھول کے دیکھیں آپ کو یہی ٹاپکس ملیں گے مجھے کئی لوگوں نے کہا جی آپ ماں باپ کے حقوق کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں تو میں نے ان کو کہا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کے اوپر آپ مجھے مواد دیں تو میں بیان کر دیتا ہوں یعنی یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جہاں بھی ذکر ہے حسن سلوک کا ہے چند ایک آپ کو احادیث ملیں گی لیکن میاں بیوی کا جو معاملہ ہے وہاں تو آپ کو ہزاروں احادیث ملیں گی ایک دوسرے کے حقوق کا کیا خیال رکھنا ہے کیسے رہنا ہے آپ احادیث کے چپٹر یہ آپ مشکات اسائیگلو پیڈیو آف احادیث ہے نا اس میں آپ ذرا حقوق والے چپٹر نکال کے دیکھ لیں تو سب کچھ آپ کو میاں بیوی کے گرد گھومتا ہوا ملے گا اور ان کی اولاد کی انہوں نے پرورش کیسے کرنی ہے بنیاد یہ کہا ہی تو یہ ہے یہی رشتہ جو ہے جب کمزور ہوتا ہے اس میں درادیں آتی ہیں تو معاشرے میں انارگی پھیلتی ہے اس لیے سورہ اطلاق سپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ نام تو طلاق ہے تو اس میں تو شاید یہ ایک عام آدمی سمجھتا ہو کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے اور مرد کو اپنا غصہ نکالنے کے لیے فوراں طلاق کی گولی چلا دینی چاہیے کیونکہ مرد جو ہے وہ اسلام میں مردوں کی بڑی اہمیت ہے لیکن اس میں تو کچھ اور باتیں ہی لکھی ہوئی ہیں بلکہ اس میں جوڑ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ طلاق دو تب بھی ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا تاکہ رجوع والا معاملہ اپنی جگہ برقرار رہے اگر ایک یا دو طلاق دیئے اچھا طلاق دینی ایک ہی چاہیے ایک طلاق سے بھی بیوی فارغ ہو جاتی ہے البتہ تین طہر یعنی آل مستین مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ طلاق بائن ہو جائے گی یعنی اس کے بعد وہ مرد اپنی مرضی سے رجوع نہیں کر سکتا پھر اس عورت کی مرضی بھی شامل ہوگی کیونکہ اس کے بعد نکاح ٹوٹ جائے گا تین طہر کے اندر نکاح نہیں ٹوٹتا صرف طلاق واقع ہوتی ہے اس کے بعد نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے ایک یا دو طلاقیں دی ہوئی ہیں تین دی ہوئی ہیں تو پھر تو کام ہی ختم نا ایک یا دو طلاقیں دی ہوئی ہیں اور اس میں رجوع کی گنجائش تین طہر یعنی تین مہینے کے اندر موجود ہیں اس کے بعد طلاق بائن بن جائے گی اور اب اس عورت کی مرضی ہے چاہے تو اس مرد کے ساتھ شادی کرے چاہے کسی اور مرد کے ساتھ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو ابھی دو کا حق استعمال کیا تھا تیسرا تو حق میں نے استعمال ہی نہیں کیا نہیں چاہے اس نے ایک طلاق بھی دی تھی اس ایک طلاق کے بعد روجو کرنے کا حق اس کو تین مہینے کے اندر تھا اس کے بعد اس کا حق ختم ہے اس کے بعد اب اس عورت کی مرضی ہے چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کریں چاہے نہ کریں لیکن وہ بھی صورت البقرہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بدماش قسم کے سالے نہ مدان عمل میں اترائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اس طلاقیں بائن ہو جائے ایک یا دو طلاقوں کے بعد اور وہ عورت اپنے اسی مرد کی طرف واپس جانا چاہتی ہے نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ تو تم اس کے راستے میں ہرڈل نہ بنو بدماش قسم کے سالے سامنے آ جاتے ہیں اور نہیں جی پہلے بھی ساڈی پینڈ انہیں نہیں رکھا انہوں بھی اسی نہیں جان دینا تو اللہ تعالیٰ یہ تمہارا حق نہیں ہے وہ اس عورت کا حق ہے وہ جانا چاہ رہی ہے تو راستے میں ہرڈل نہ بنو بعض اگر وہ اپنی ایک انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں جوڑ کی بجائے اس وقت تو بڑے شوق سے وہ لے آتے ہیں جب بعد میں جو جو وقت گزرتا ہے تو کتنا عرصہ ہے یعنی اس طرح کے رشتوں کو کوئی نبھا سکتا ہے ظاہرہ وہ پھر کنفلکٹ والا معاملہ آ جاتا ہے اور آپ کو یہ نہیں دنیا میں چند منحوس ترین جو آپ سمجھ لیں رشتے پریکٹیکلی واقع ہوئے ہیں اور وہ نند اور جو ہے وہ بھابی کا رشتہ ہے ہے نہیں ہے منحوس یعنی واقع ہوئے ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں اس طرح کے معاملات بہت زیادہ پھر بگڑ جاتے ہیں تو کتنا عرصہ پھر اس طرح کے معاملات رہیں گے اس لئے اللہ تعالی نے یعنی اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ کو جوڑ کی طرف آنا چاہیے